دوستو جہاں ایک طرف پاکستانی سیاست دانوں نے عوام کی مت مار دی ہے وہی عوام نے بھی حکومت کی منجی ٹھوکنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستانی سیاست میں ہر وقت ہائی وولٹیج ڈراما چلتا ہی رہتا ہے جیسے شیخ رشید کا بلو رانی سے چکر چلانا ہو یا پھر عوام کا سرعام حکومت کو جوتے مارنا یہ سب کچھ آپ کو صرف اور صرف پاکستانی سیاست میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو چلی آج کی اس اپیسوڈ میں ایک بڑھ پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سیاست دانوں کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لیس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پہلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کا مل سکیں دوستو کہتے ہیں کہ ایسے کوت ایسا جیسے برامن کو نائی جنرلسٹ مطیع اللہ جان جو ہوت کو کافی چالاک سمجھتا ہے لیکن شہباز گل کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی اس ویڈیو کلپ میں شہباز گل نے مطیع اللہ جان کی منجی ٹھوکنے کے ساتھ ساتھ شرم کا احساس دلانے کی بھی پوری کوشش کی آپ کو ویسے کبھی ذاتی طور پر شرمندگی کا احساس نہیں ہوا کس پار اہمی آپ کبھی اب صبح اٹھے ہوں اور آپ کو لگاؤ کہ آج شرم کرنی جائے کبھی آپ کا دل کیا شرم کرنی جائے میں سوال کروں نا میں سوال کروں نا کرکنجیم دیا کھانا کھانے لگیں سالن ڈال لے ہوں آپ کو لگاؤ آج شرم کر لینی جائے کبھی دل کیا تھوڑا تھا کبھی کبھی سوئے ہوں اور خواب میں شرم آئی ہوں اب منصور علی خان کے شو میں مریم نواز کی بی ایم ڈبلیو کی نکلی عوام ہاتھ دھو کر پٹواریوں کی معصوم نانی کے پیچھے ہی پڑ گئی ایک طرف اس انٹرویو کی وجہ سے نانی کے بڑے بڑے جھوٹ پکڑے گئے دوسری طرف اس آنٹی نے نانی کی ایکٹنگ کر کے نانی کے زخموں کو اور بھی گہرہ کر دیا اس صورت نے نانی کی ایسی ایکٹنگ کر کے دکھا دی جتنی ایکٹنگ نانی چار سو بیس بھی نہیں کر سکتی ایک میں آزرا باتی باندھ کری میرا مطلب آزرا کیمرے باندھ کری میرا کو تو کوئی گڑڑی ہے ہی نہیں نہیں UAE کی رویل فیملی سے آپ نے دوزار نو دوزار دس کے اندر ایتھے آن کلی ڈائری چلی کی آوا کوئی ہے گا تھاڑکا رکارڈ موکی جاند ہے مورتچے یہ جیٹیو کی رپورٹ نہیں آئی ایک لیٹرنس کے اندر ممینو کتھو پتا لگنا آم پریا اب ذرا اس اگلی ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر عوام حکومت کا جوتو سے استقبال کر رہی ہے اور اس طرح کے ایوارڈ ان حکومتو کو ملتے ہیں جن کی ایکسٹر آرنری پرفارمنس اینک کے بغیر بھی نظر آ جاتی ہے دوستو شیخ رشید کہتے ہیں نہ تو مجھے وزارت چاہیے نہ ہی پیسہ مجھے تو بس ایک چیز سے محبت ہے اور وہ ہے بلو رانی اور جب سے شیخو نے بلو رانی کو اٹھا کر لے جانے کی دھمکی دی ہے تب سے بلو رانی کا رو رو کر برا حال ہے شیخ صاحب کی وجہ سے بلو رانی خوف و حراس میں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں زیادہ اور پاکستان میں کم نظر آتی ہے بلو رانی تجھے میں لے اڑھوں گا کچھ اپنے گھر جانا ہے اب ذرا اس عمران حان کے ہم شکل کو دیکھیں جو پٹواریوں کو وان کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کے حالات بگڑ جائیں تم اپنی لڑکی کو سنبھالو ہم اپنے لڑکے کو سنبھالتے ہیں حسید اس بات پہ آتی ہے کہ لڑکی 68 برس کی ہے اور لڑکا 70 برس کا دوستو ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور سیاست کیا ہے اس بات کی سمجھ اب بچے بچے کو آ چکی ہے یہاں پر تو آنپر رکشے والوں کو بھی پتا ہے کہ مہنگائی کیوں ہے اور کس وجہ سے آئی ہے جیڑی بھی ایک امد آن دیا اور کہن دیا کہ پچھلی ایک امد سب کچھ کیتا ہویا آبا پچھلی ایک امد نے مہنگائی کی تھی کسی نے بارے کی کہنا چاہوگے اس تو پیچھے دس نو دس مہینے پیچھے جل جب تے اے نون لیگ اور پپل پارٹی دا ویا ہو گیا او دے چو بچیا پیدا ہویا او دا نام رکھیا انہا نے مہنگائی کی نام رکھیا او دا نام رکھیا مہنگائی دوستو اب شہباز شریف کی رکھے غریدہ فاروقی کو تو جانتے ہی ہوں گے عمران خان سے لائیو انٹرویو کے دوران غریدہ فاروقی کے پوچھے کے گھٹیا سوال کی وجہ سے عمران خان اس کے لائیو کیمرے پر کتوں والی کر دیتے ہیں شاید یہ خان کو بھی بکاری شہباز شریف ہی سمجھ رہی تھی دوستو وڈے شریف کو اللہ تعالی نے ایسی عزت سے نوازا ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کر بھی زلز کا پیچھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی سودی عرب میں نواز شریف اور اس کی چور بیٹی کو دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں نے چور چور کے نعرے لگا دیئے اس لئے کہتے ہیں نام ایسا کماؤ جو ہر جگہ پر بولے اور ایسا برینڈ بناو کے جو کسی کے پاس نہ ہو انٹرنیشنل چور کا خطاب صرف اور صرف شریف فیملی کے پاس ہی ہے اب اس اگلی ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر خان صاحب نے شریف فیملی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بتا دی قابلیت نام کی کوئی بھی شاہ ان میں موجود نہیں ہے یہ بیچارے تو اپنی عزت بچانے سے کاثر ہیں ملک کی عزت کیا خاک بچائیں گے دوستو یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی ایک نہ ایک دن تو اسے چوری کے نیچے آنا ہی ہے حکومت عوام سے اور الیکشن کے ڈر سے بھاگ رہی ہے یہ اس وقت حکومت کے لیے بہت بڑی گالی بن چکی ہے غنیمت تو یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس بات پر ہلکی ہلکی شرم آ رہی ہے ہمیں الیکشن کی عدل کر کے انصاف کر کے ہمیں اجازت دیں ہم الیکشن لڑیں صبح الیکشن کرواؤ تاکہ جو محول ہمارے خلاف بنایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے یہ تاریخ میں ہم طالت اپنے موں پہ رکھنا نہیں چاہتے یہ محول اس کے خلاف بنایا جائے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ کسی صورت ہم برداشت نہیں کر سکتے چاہے ہم قربانیاں دیتے ہیں اور بھی قربانیاں دے سکتے مگر یہ قربانی نہیں دے سکتے کہ ہمارے خلاف یہ محول بنے جس طرح ڈاکو چور لٹیرا غداری کا محول ہمارے خلاف آئے آپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اس بچے کو دیکھیں جو عمران حان کا بہت بڑا فین ہے جہاں یہ عمران حان کی تعریفوں کے پل بانتا ہے وہی پی ڈی ایم حکومت کی منجی ڈھکنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا آٹے کا تھیلہ کھولتے وقت ڈر لگتا ہے کہ بیچ میں سے شیبان شریف کا کچھانہ نکلائے کیونکہ اس نے کہا تھا میں کپڑے بیچ کے اٹھا زستہ کراؤں گا مریم نواز شریف صاحبہ کیوں آپ کو بھری لگتے ہیں عمران خان کی اچھے لگتے ہیں مریم نواز کہتی میں جھوٹ نہیں بولوں گی تو یہ کیا تھا میری لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پرابٹی نہیں یہ کیا تھا پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی کوئی جات نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقوق میں اکجا اس قوم رہا کے نفقت اس کی سزا ہے ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے